تمیلاڈو کا چناؤ اس بار کئی معنیوں میں خاص ثابت ہو سکتا ہے اس بار کے چناؤ میں دو بڑے دگج جے جیللی تھا اور ایم کرونا ندھی نہیں ہوں گے یہ وہی دگج تھے جن کی سیاسی دھوری پر تمیلاڈو میں جیت ہار تیہ ہوتی تھی لیکن اس بار کیسے ہوں گے راج میں چناؤی سمی کرن اور کیا کہتا ہے آنکڑوں کا گھنیت وہ اس ریپورٹ میں سمجھئے کس کے حق میں سیاست کی فضا راج میں ابھی اے آئی ڈی ایم کے کی سرکار کیا بھاری پڑھیں گے ساماجک سمی کرن دکھڑ کے درگ میں کون مارے گا باجی تمیلاڈو بیدھان سبا چناؤ 2021 اس سال جن پانچ راجوں میں بیدھان سبا چناؤ ہونے ہیں وہاں کوئی بھی ہندی بھاسی راجے نہیں ہے لیکن پھر بھی چناؤی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں ہے اس سال ہونے والے چناؤ میں بھلے ہی سیاسی دکھجو سمیت ہر کسی کی نظر بھلے ہی پشچم بنگال اور اصم کے ویدھان سبا چناؤ پر ٹکے ہوں لیکن دکھڑ میں تمیلاڈو میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤ بھی اس بار کئی مائنوں میں دلچسپ ثابت ہوں گے تمیلاڈو میں اپنی پوختہ سیاسی جمین تلاس رہی بیجے پی کو راجے میں اس بار لاب ملنے کی امید تو ہے لیکن پر اس تھیتیا پوری طرح سے بیجے پی کے حق میں نہیں ہے راجے میں ہم آپ کو گڑ بندھن کی اس تھیتی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہاں کا سیاسی سمی کرن سمجھاتے ہیں تمیلاڈو ویدھان سبا میں دو سو چونتی سیٹے ہیں دوہزار سولہ میں اے آئی ڈی ایم کے اور گڑ بندھن کو ایک سو چونتی سیٹے ملی دوسرے نمبر پر رہی تھی ڈی ایم کے جسے انٹھانوے سیٹے ہنسل ہوئی تھی ویدھان سبا چناؤں میں پی ایم کے کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی تمیلاڈو ویدھان سبا چناؤں دوہزار اکیس اس بار کے تمیلاڈو چناؤں میں کوئی ایسا بڑا نیتا نہیں ہے جس کے نام پر جنتا اس کے پیچھے بینا کچھ سوچے سمجھے چل دے اس سال ہونے والے تمیلاڈو چناؤں کو لے کر لوگوں کے مند میں کئی سارے سوال ہیں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہندی بھاسی راجیوں کے لیے تمیلاڈو کو سمجھ پانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ایسے میں اب تمیلاڈو ویدھان سبا چناؤں میں کچھ سمجھ کا ہی وقت رہ گیا ہے تمیلاڈو میں مکھ روپ سے دو راجنیتک دلوں کے بیچ ہی ستہ کیندریت رہتی ہے جو لمبے سمجھ سے ستہ اور وپکچ کی لڑائی لڑتے آئے ہیں اے آئی ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے کے اردگرد راجی کی راجنیتی ہمیشہ سے گھومتی آئی ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اور کانگریس جیسے راشتری دل بھی انہی دلوں کے ساتھ گڑ بندھن کر کے راجی کی سرکار کا حصہ بننا چاہتے ہیں اے آئی ڈی ایم کے پورو مکھے منتری جے جیلالیتا کی پارٹی ہے ان کا ہی جادو تمیلاڈو کی جنتہ کے سر چڑھ کر بولتا ہے لیکن جیلالیتا کے ندھن کے بعد سے ہی پارٹی تمیلاڈو میں کبجور ہوئی ہے تو وہیں مکھے وپکچی دل ڈی ایم کے اس بار تمیلاڈو کی ستہ میں واپسی کی آس میں ہے ایم کرونا ندھی کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے سٹالین کے ہاتھ میں پارٹی کی کمان ہے وہیں کیندر کی ستہ پر آسین بیجے پی کئی دشکوں سے تمیلاڈو میں اپنا پیر جمانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دیش بھر میں جیت کا پرچم لہرانے والی بیجے پی کو تمیلاڈو میں نراشا ہی ہاتھ لگی ہے وہیں بات کرے کانگریس کی تو کانگریس ایک بار پھر راج میں اپنی خوئی امید کی قرن تلاشنے کی قوایت کر رہی ہے اے آئی ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے کے بیچ ہونے والے اس مکھ مقابلے میں جہاں ایک طرف انادر مکھ کو سرکار ویرودھی ماحول کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہیں درمکھ کے نئے نئے ترتو کو جنتہ کے بیچ خود کو ثابت کرنا چناؤتی بنا ہوا ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اس بار تمیلاڈو چناؤں میں کس طرف ووٹروں کا رخ بدلے گا اور اس کے نتیجوں کے جریے کیا 2024 کے لوگ سبح چناؤں کے لیے کوئی بڑا چندیش مل پائے گا بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی یو پی اتراخن